جمعہ کشمین میں سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے انڈیا اتحاد کے اعلان کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہوگا آئندہ لوگ سبا انتخابات میں قبل از انتخابات اتحاد کے لیے جائیں گے کانگریس بیڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ان جماعتوں کے درمیان قبل از انتخابات اتحاد ہے یہ پری پول اتحاد لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کس حد تک متاثر کر سکتا ہے پیش ہے اس والے سے یہ خاص رپورٹ انڈیا اتحاد نے ممبئی میں اپنی تیسری میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ اتحاد کے شراکتدار بی جے پی کو شکست دینے کے لیے کئی ریاستوں میں قبل از انتخابات اتحاد کے لیے جا سکتے ہیں اس اعلان نے جمکشمیر کے سیاسی منظرنامے کو کافی گرما دیا ہے کانگریس پیڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت انتخابات سے قبل اتحاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قریبی رابطے میں ہے جمکشمیر کانگریس کے صدر وقہ رسولوانی کا کہنا ہے کہ ان جماعتوں کے درمیان شراکتداری ایک حقیقت ہے اور جلدی سیٹوں کی تقسیم کا عمل شروع کیا جائے گا جمکشمیر نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے ریاسی کانگریس صدر کے بیان کی تائید کی وہی نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دونوں علاقائی پارٹیاں اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر بی جی پی کے خلاف متحد ہونے کے لیے تیار ہے فارلیمنٹ میں انڈیا ایلائنس میں تو ہی ہم کٹھے آپ ابھی ہمارا کیونکہ ہماری چھے سیٹیں ہوتی تھی اب تو ویسے بھی لداخ لے کے چھے ہیں تو ان چھے سیٹوں پہ ہماری سیٹ شیئرنگ کیا ہوگی اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی مگر اوپر ہائر لیول پہ تو ایلائنس لگ بگ تائی ہے اب خالی نیچے سیٹ شیئرنگ کی بات ہے کہاں کون لڑے گا وہ تائی ہونا ہے سیٹ شیئرنگ کی جو بات ہے وہ چل رہی ہے بڑے اچھے باتاورن میں چل رہی ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں سیٹ شیئرنگ جو ہے وہ فائنلائز کر دی جائے اور یہاں پر جو ریجنل پارٹیاں ہیں جن کا زیادہ ووٹ شیئر ہے ان کو پرائیٹی ملنیتا ہے یہ تو آبویس ہے کوئی بھی سمجھنے والی بات نہیں ہے اس میں تو ہوتا ہی ہے نا ایسا جب آپ کسی گھڑ بندھن میں جاتے ہیں تو گھڑ بندھن میں کوئی نا کوئی آئیڈالوجی ہوتی ہے کوئی نیجنڈہ پوائنٹس ہوتے ہیں کوئی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں جس میں اڈھیر کرنا پڑتا ہے اس کو تو وہی چل رہا ہے ہم انڈیا آلائنس کا حصہ ہیں تینوں کانفرنسز ہم نے اٹینڈ کی ہیں تینوں میٹنگز میں ہم حصہ رہے ہیں جو سب کمیٹیز بنے ہیں ہمارے میمبران ہمارے میمبر میں خود اس میں سے ایک کمیٹی کا میمبر ہوں تو انڈیا آلائنسز ہاپننگ انڈیا آلائنسز آباؤڈ انڈیا ایٹس آباؤڈ انڈیا ایزا ہول ورسیز اپ روجیکشن جس کے اندر صرف دکت ہے اس طرقی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بیجے پی کا کہنا ہے کہ اس اتحاد سے بیجے پی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پارٹی کے سینئر لیجر کویندر گپتا کا کہنا ہے کہ ان پارچوں کی اکھٹا ہونے کی کوشش صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ جم کشمیر کے عام لوگوں میں بیجے پی کے قبولیت سے خوف زدہ ہے چیلنگ تو ان کے لیے ہم ہیں جنہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کے ڈر سے کٹھمندن کیا ہے باقی ہم مور دن فیفٹی پرسنٹ سیٹ جیتیں گے یہ ہمیں بشواث ہے پہلے بھی ان کو میبوبہ کو ہم جانتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ نہیں ہے فیلحال تو کیا نیشنل کانفرنس ان کو سیٹ دے گی یا نیشنل کانفرنس ان کو کسی سیٹ پر لڑائے گی لگتا نہیں ہے کیونکہ پی ڈی پی کا تو ادھار بلکہ ختم ہو چکا ہے اور نیشنل کانفرنس کو بھی لوگ سمجھنے لگے ہیں وقت بتائے گا کہ یہ کتنا آگے تک ساتھ چلیں سیاسی تذیہکار اسے یوٹی میں ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں سینر صحافی اور معروف سیاسی تذیہکار دینیش منوترہ کا کہنا ہے کہ کانگریس پی ڈی پی اور انسی کے درمیان نتحا جمو ڈیوجن کی دو سیٹوں پر بی جے پی کے لیے چیلنج بنے گا جس کی نمائنگی بی جے پی کر رہی ہے دیکھئے الائنس کا انہوں نے ایکسپیرمنٹ دوہزار انیس میں بھی کیا تھا جیسے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں تو یہ آپس میں لڑے تھے لیکن جمو میں ایک الائنس ہوا تھا جہاں کانگریس اور بی جے پی کے بیٹ میں ڈریکٹ فائٹ تھی پی ڈی پی نے بھی اپنا کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا اور نیشنل کانفرنس نے بھی نہیں کیا تھا اس سمیے جو ادھو پور روڈا سیٹ تھی وہاں بھی کانگریس کا کینڈیٹ تھا اور جمو پونس سیٹ پر بھی صرف کانگریس کا کینڈیٹ تھا اور پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے اس کو سپورٹ کیا تھا اب سوچیشن اور بدل گئی ہے اب یہ ایک مدب لیگلائز طریقے سے یہ الائنس بن گیا ہے پہلے تو یہ الائنس نہیں تھا ان کا اب اگر یہ الائنس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک چیلنج بن سکتا ہے بی جے پی کے لیے جمو میں بی جے پی کو کانگریس سے باہرین کا خیال ہے کہ بی جے پی کو پچھلے انتخابات کے مقابلے میں اس بار زیادہ محنت کرنی پڑی گی نیوز اٹین کے لیے منوج کال کی رپورٹ